پرم ستکاریو گروہ سواری ساتسنے جی داستوں پہلا ستکاریو پائیسر جنا دی سریرک عمر تے بہت چھوٹی ہے پر وچار گروہ نے بہت ڈونگے بخشش کی تینے میں ارز کر دینا چاہنا ایک رب دے پیارے دے بچر نے بزرگی با اکل ہستنا کے بسال بزرگی سالہ نال نہیں ہے اکل نال ہے ترو پگت پانچ سال دے بھی بزرگ نے پرلاد پانچ سال دے بھی بزرگ نے تانگرو ہرکشن صاحب پتہ مہراج چھوٹی عمر دے گردیب نے بزرگی سالہ نال نہیں ہے اسری سال دا ہو گیا ہرلی بھی تھڑے تے بیٹھ کے جنم دینی منا رہے ہیں تے اخباریں پڑھ رہے ہیں کی خاک بزرگی ہے کادی بزرگی ہے دیکھو ہرلی جنم دین تے انویرسرییں ہی منائی جان رہے ہیں کی بزرگ ہے کھک بھی نہیں بزرگی با اکل ہستنا کے باسال یہ سالہ دے مہتاج نہیں ہے یہ تا گروہ ہے جی دی چوڑی وچ پا دے ہوئے تو بڑی بخشش ہے رحمت ہے سدکار یوک سے قوم دے اس طرح دے بچے ہی رہے اگر پرگٹ ہون تو میری تجھ بدھی مطابق ترے لفظہ دے پرکرما کر رہے ہیں سمسیا سادن سمادھان ترہ میں سسن ہے زندگی دی سمسیا کیے پرابلم کیے پھر پرابلم نو دور کرندا سادن کیے طریقہ کیے پھر ڈیسٹینیشن کیے سمادھان کیے تو میں تھوڑے لفظہ مجھ کہہ کے آپ نے وشن وگ گروہ دی اسیستے تو آڈی بخشش نال ٹورا زندگی دی سب توں وڈی سمسیا ہے اگیان اے جننی چنتہ اے جنن پرم اے جنن دکھ اے جنن قلیش سب اگیان کر کے یہ بھی میں عرض کر دیا زندگی دی سب توں وڈی سمسیا اگیان ہے سدگردے بولنے اگیان اندیرہ سوجس نہ ہی بہر بہر پرماتا اگیانتا دا ہنیرہ ٹھوکرہیں ٹھوکرہیں زندگی بچ ابسٹیکل ہی ابسٹیکل ہور ککھ بھی نہیں کیوں کیوں کہ ہنیرہ دے سامنے سوننا بھی رکھ دیو مٹی بھی رکھ دیو دعا نوی کو جاں کر دینا مٹی دیس دینا سوننا دیس دی نہ پہاڑ دیس دی نہ سمندر دیس دی نہ ہیرہ دیس دی نہ پتھر دیس دی سب نوی کو جا کر دی ہنیرہ زندگی دا سب تو وڈی سمسیا اگیان ہے اس اگیان تو ہی دکھانے جنم لے سب تو وڈی سمسیا سب تو وڈی پرابلم اگیان ہے جس دن اے گلہ ستسنگت وچان کے سمجھا انہیرہ نے پھر زندگی پتہ لگ دی کیے زندگی دی سب تو وڈی پرابلم سب تو وڈا اگیان ہے دکھان دا کارن ہے پرماں دا کارن ہے ویماں دا کارن ہے چنتا دا کارن ہے کلیش دا کارن ہے اگیان پھر سادن کی ورکی اگیان نو دور کرن واسطے یاد رکھنا سادن گروہ ہے شبد ہے سمسیا اگیان ہے سادن گروہ ہے شبد ہے سدگرو دے بہت گیان انجن گر دیا اگیانا دہر بناز روچ پڑھ دیا خاص کر کے ماہیاں سکھ ہمینی سادہ جڑا پاٹ کر دیا انہیں پتہتے ہیں سادگروہ نے انکت بھی اٹھے جا کے کیتے ہیں بس جس تو اگیان دیسٹینیشن پورا آگیا ہے تیمی اشت پڑی ہے میری تشبدی مطابق یہ تیمی اشت پڑی در سلوک ہے اس تو بات پھر پورا ہے اس تو بات سمادھ آنے میں پھر دوبارہ درہ دیم زندگی دی سمسیا ہے اگیان سادن ہے گروہ شبد پہلا سسا سمسیا دوسرا سسا سادن تیسرا سسا سمادھان زندگی دی سمسیا ہے اگیان اس اگیان نو گیان ویچ بدلن کر کے گروہ دی سنگت بے چاؤنے اور کیا ہونا ہے تلین اور تا کوئی کم نہیں اس واسطے میرے سادگروہ نے اگیان دی وجہ کر کے کہیں جنمہ تو مار رہے ہیں جم رہے ہیں دکھی ہو رہے ہیں پھر جم رہے ہیں پھر مار رہے ہیں پھر جم رہے ہیں اگیان اندھیرہ سو جس نہیں بوڑ بوڑ پرماتا ایسے کارہم بہت بسائے کدھی کسی دی جنانی بن کے آگیا اس کاروچ کدھی پتی بن کے آگیا کدھی پتر بن کے آگیا پھر دی تی بن کے آگیا کدھی کوئی کتہ بن کے آگیا کدھی کوئی بلہ بن کے آگیا ایسے کارہم بہت بسائے جابہم رام گرب ہویا ہے تو زندگی دی سمسیا ہے لاغے نے تھوڑی جی چنگاری میں سوچانا میاں بھی سنکوچ لما پر سنکوچ نہیں سکتا زندگی دی سب تو وڈی سمسیا اگیاں ہے اس اگیاں میں چھ کرم کانڈ ہندے رندے نے نہ پورن گرو دی سنگت مل دیئے تے نہ سچ دائی بتا لگتا گیان تے سچ کٹھے ہی رندے نے سورج تے کے رنہ کٹھے ہی رندے نے پرکاش کٹھے ہی رندے تو میں عرض کر دینا چاہنا آپ جی دے پویتر کرنا گرو تے گیان کٹھے ہی رندے نے یہ نہیں بھی گرو دی سنگت آج ہوئے گی تے گیان کری جا کے پھر ہوئے گا ایسا نہیں ہے جے مندر دیپک پرگاسیا اندکار تینہ سا اس واسطے گرو دیو کرپا کر دینے بخشش کر دینے نیرہ اتھون سے ملے چلا جائے گا جتھے دیوہ جائے جائے گا یعنی ابھی دیوہ آج جائے گا نیرہ مینے نو جائے گا ایسا نہیں ہے دیوہ جگن دی تیاری ہے سادنہ سادن ست سنگت تو میں عرض کر رہا ہوں آپ جیدے چرنا مجھ پہلی سمسیہ ہے اگیان سب تو وڈی سمسیہ مول سمسیہ اے ہی ہے سادنہ ہے گرو شبد تے سما دانہ ہے گیان گیان انجن گر دیا اگیان اندھیر بناز جس دن گرو گیان دا شرمہ دے دے گا اس دن انہ اکھا مجھ دب درشتی آجائے گی سام درشتی آجائے گی برم درشتی آجائے گی شروع تے دوش درشتی تو یہ نہیں ہے جنہاں چرے گرو دی سنگت نہیں ہوں دا ہے دے کوئل دوش درشتی ہے انیت درشتی ہے نمیت درشتی ہے بس اس تو اگے کچھ بھی نہیں ہے اس دوش درشتی نو سام درشتی برم درشتی دیو درشتی ویچ بدلنا گرو دا کام ہے اور گرو بدل دا ہے جو جو سکھ دی سرت گرو دی سنگت کر دی آؤ گرو کرپ کرے گرو بکشش کرے گرو میرامت کرے سولمی پاوڑی دے ست گرو دی کرپا گرو نانک ساہو دے پہلے سلوک دی ویچار ارم کر لگیاں میرے پاتشاہ کہہ رہنے سلوک محلہ پہلہ گو برامن کو کارلاو گوبر ترنا جائی اکثر اگیانتا بچ ساری عمر لنگ جان دی کرم کاند بچ ساری عمر لنگ جان دی ست گرو نے اس سمیدی سنسکریتی اگیانتا تے کرم کاند نو بڑی چنگی طرح کھول لیا سلوک محلی تے اسی آج بھی کر رہے ہیں اوہ میں آگے چل کے تو اڈنال سانجا کرنا ہے آج بھی کر رہے ہیں ہندو ویر بھی کر رہے ہیں مسلمان بھی کر رہے ہیں سکھ بھی کر رہے ہیں انہا کرم کاندہ چو کوئی ورلا ہی نکڑے ہے کوئی گیانوان ہی نکل دا ہے تو ست گرو جی نے سامنے تک کہا گو برامن کو کار لاؤو کار شبد گرو گراند صاحب جی مہاراج بچ کارمینے ہاتھ بھی ہندہ ہے کارمینے کرنا بھی ہندہ ہے تک کارمینے ٹیکس بھی ہندہ ہے ایتھے کار شبد اردھ نے ٹیکس مسول ججیا ست گرو جی کرپا کر رہے ہیں بکشش کر رہے ہیں بھی ایک پاس سے گو نو ٹیکس لا رہے ہیں برامن نو میں ٹیکس لا رہے ہیں پتن تو پار ہون لگ گیا برامن او دے نال انہیں گو پکڑی کسی نے دان دیتی ہو نہیں ہے پرچی کٹن والا بیٹھا ہے کہنا ہے گاں تے بھی ٹیکس لگے گا تیرے تے بھی ٹیکس لگے گا پرچی کٹائی میں بینتی کر دینا چاہنا گرو دے پاون شبدہ ویچوں بانی ویچوں دوے کر جوڑ کروں ارداز ستھے کردہ مطلب ہاتھ ہے دوے کر جوڑ ارداز ستھے کردے رارے تھے لے انکڑ نہیں کیونکہ بہو وچن ہے دوے ہاتھ جوڑ کے جنہوں کردے رارے تھے لے انکڑ ہوئے گا ارداز ایک ہاتھ بھی بنے گا جنہوں کردے رارے نو انکڑ ہوئے گا ارداز ٹیکس بھی کہے گا اس واسطے گرو سب کہہ رہے ہیں بخشش کر رہے ہیں مہاراج نے ایک جگہ بچن کی تا ہے گر مکھاں کراں اوپر ہر چیتیاں سے پائن موکھ دوار نام آپ اوڈرے سب کٹم ترے پروار اٹھوڑے سامنے ہیں سکرین دا فیدائے اس کر کے انہی اکھرانتوں سید لے کے اگے چلنا ہے کر کے انہیں ہاتھ نوں پرانے زمانے دے بزرگ پڑے نہیں سن نہ ہونا کوڑ کوئی نوٹ بک سی نہ ہونا کوڑ ڈیری سی نہ ہونا کوڑ کوئی موبائل ویچ فیڈ کرن دا سادن سی او اپنے ہر دے ویچ پکا کر لے نے سن گرمکھاں کرا اوپر ہر چیتیاں ایس طرح گھن دے سن وائی گرو وائی گرو وائی گرو وائی گرو رام 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 اللہ حُو دوار مہاراج نے لکھے آکھاں گرمکھ اس طرح یاد کر دے رہنے گرمکھاں کرا اوپر ہر چیتیاں پر ماتما دا چیتا کر دے ملدہ کیوں نا نو سے پائن موکھ دوار پھر اونا تو ہنڈا کی نانک آپ او ادھرے سب کٹم بترے پروار تے یاد کہہ دینا چاہنا میں گرمکھ دا پروار ست سنگت ہے اس تو ود گرمکھ دا پروار نہیں کوئی ہنڈا ساڑا پروار ہے صرف مو دا پروار گرمکھ دا یہ پروار نہیں ہنڈا گرمکھ دی کل ہے او اس عشت دے جتے بھی بیٹھے انے امریکہ بھی کوئی گرمکھ دا اپاشک بیٹھا ہے گرمکھ دی کل ہوئی ہے ملیشیا چاہ بیٹھا ہے گرمکھ دی کل ہوئی ہے انڈیا چاہ بیٹھا ہے گرمکھ دی کل ہوئی ہے تھائیلینڈا چاہ بیٹھا ہے گرمکھ دی کل ہوئی ہے اس تو علاوہ گرمکھ دی کوئی کل نہیں ہنڈی کوئی پروار بھی نہیں اندا میں بینتی کروں گرمک دا کار ہے آتما اس تو علاوہ گرمک دا کوئی کار بھی نہیں اندا گرمک اور اس کے سیتھانوں کار بھی نہیں سمجھ دا گرمک دا کار آتما ہے آتما کی گیان ہے گرمک دا پروار ست سنگت ہے گرمک دیکل جتھے بھی گرونانک نام لیوا بیٹھا ہے سا وہ دیکل نام آپ وہ ادھرے سب کٹم ترے پروار وہ جتھے بھی جاندہ گرون دی گل کردہ ہے وہ جتھے بھی جاندہ ہے جس گرون دے مہان سیدھانتنوں پر چاردہ پرساردہ ہے سنچار کردہ ہے تو میرے ستگرو کرپا کر رہے ہیں بکشش کر رہے ہیں ایک پاس سے تیسے گانوں ٹیکس لا رہے ہو تی برامنوں میں ٹیکس لا رہے ہو ستگرو نے اوش دریش کھچے ہے تو اڈے ویچوں کوئی بزرگ بیٹھے ہوں کچھ مسلمانہ نے اپنے راج ویچ تے کچھ انگریزہ نے ہندوستان دے لوکانو کچھ ڈگرییاں دیتیا سن جیسے دیوان ساگ جیسے سفید پوش جیسے چودری یہ انہاں نے تاں دیتیا سن کے ویچوں انہاں نو پاڑ کے انہاں دے رہی ہیں انہاں دے اتے ظلم کرام آنگے اوہ ستگرو نقشہ کچھنگے دے ویچ ایک منشی جنہاں تسی میر منشی کہن دے ہو یا دیوان ہیتے ہو ہندو گاہاں تے برامن لنگا لگے نے پتن تو انہیں کہہ ٹیکس لگے گا پرچکٹاؤ حکم ہے حکومت دا کٹانی پہے گی ستگرو گرنانک صاحب جی مہاراج اس نقشہ نو بڑی گیرائی ناڑ کچھ رہے ہیں گو برامن کو کارلا وہ مہاراج کرنے گاہاں نو میں ٹیکس لگا ہے تے برامن نو میں ٹیکس لگا دیتا ہے میں ارز کر دینا چاہنا آپ جی دے چرنا وچ کڑی مسلمانہ دا زمانہ سے ستگرو گرنانک صاحب نے نا دی انکھنو ہندوستانیان دی جگان واسطے بچن کہے سم دیول دیوتیاں کارلاگا ایسی قیرت چالی پائیس سیب نو بینتی کردہ دیول دیوتیاں کارلاگا کارمین ٹیکس اتو آنے سامنے دیول کہنے مندر نو جنے وچھ دیوتیاں دی پوجہ ہندی مورتیاں دی دیول دیوتیاں کارلاگا ایسی قیرت چالی کارکر مینہ کجا بانگ نواز مسلمانہ نیل روپ بنواری کیول تے کیول نیل ریتی ریواج بیک لوں سب ایسی لوگ کرشنیالیٹی دے پرباہ جنے وچھ جی رہے ہیں کتے سارے گرو گرنسہ وچھ جنم دن دی گل ہے منان دی کدھرے کےکٹن دی گل ہے کدھرے انورسری دی گل ہے تے ایسی کی نہیں کر رہے تے پھر ایسی کہ سکھ کتھوں دے جاؤ کتھوں دے سکھاں سی کون کہہ سکھاں سی سکھاں ساڑا بھی حال ہوئی ہے جو گرو سامنے آج کہنا ہے میں آگے چل کے تو انل سنجا کرنا ہے کتے سن ساڑی سماج وچھ انورسری یا کتے سن ساڑی سماج وچھ بڑھڑے کتے سی ساڑی سماج وچھ اے کلچر اے پیراوہ اے بولی تو گرو سیب کہہ رہے ہیں ایک دیول دیوتیاں کر لگا ایسی کیرت چلی کجا بانگ نصیب مسلح نیل روپ بنواری کار کر میاں سب ناجیاں بولی اور تمہاری مہاراج کہہ نے ساریاں کرامچ بولی بھی ہونا دی بیٹی جا رہی ہے آج ساری دنیاں تے لینگ وچھ انگلیش ورتی جا رہی ہے کتے ساڑ کڑا اپنی بولی تاہی تے گرو سب سب ہی نہیں ہوا رہا اپنے کار چاہتی مار کے بیخ لوگ کی زیادہ بول دے ہو پھر ایسی کس طرح کہہ سکتے ہیں ایسی گرو سکھا انگریزی تاں بولنی سی جنہوں پنجابی نہیں ہے انہوں نے اپنی گل سمجھا سکاں تے اور ہی سمجھ سکاں اپنی چھڑ کے نہیں بولنی ہسی اپنی چھڑ کے بولنی شروع کیتی ہے سکھ سکھ نو مل دا ہے دو میں پنجابی سمجھ دے نو بول دیں گریزی نے میں حران ہوں نا جو دو میں ویخ داں بھی کی تے انہوں بولی نہیں ہوں دی نو کی انہوں پنجابی نہیں ہوں دی جنہوں پنجابی نہیں ہوں دی تو اپنے سنٹیمنٹس اپنی گل سمجھان واسطے بول رہے ہیں ماری گل نہیں ہے اونی چاہی دیئے پر وہ پنجابی کار ویچ بچہ بھی جان دا ہے تم ہی جان دا ہے پھر بھی بولی جان دا ہے یہ کدھی گر سکھ نہیں بند سکے گا گرمک نہیں بند سکے گا مشکل ہے حالی گرو دی بولی نہیں ہوں دی پی نہیں ہوں دی پی آج گرو صاحب نے بہت وڈیاں بخشاں کرنیاں نے اس پاوڑی ویچ میں نو توانو سماجک چطر کھچکے رکھ دینا ہے کیوں دا تارمک فلسفی تکی اثر پہنتا ہے گو برامن کو کار لاؤو مہاراج کہنے گو نو تے برامن نو ٹیکس لارے ہیں تم گوبر ترنا جائی تے گوبر دے رارے نو سیاری ہے او دے گوئے نار پوچا لیب کے تارکے میں جائیں گا جنو آپ ٹیکس لارے ہیں گوبر دے رارے نو سیاری ہے گوبر نار توں چونکا لپ کے آنکھیں گوبر دے نار پوٹر ہو گیا تے ٹیکس لایا تو گانو تے پھر تو آنکھیں گوبر نار میں پوٹر ہو جائیں سادگر کہنے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا قدی بھی نہیں ہوئے گا توں گوبر نو صرف بخاوے دا کرم کانڈ ورتے گانو تے ٹیکس لگ گیا انکھتے تیری مری پہی ہے کس طرح تو جندہ رہ سکتا ہے کس طرح تیری ضمیر چنگے گئے گی کس طرح تیرا ہردہ پوٹر ہوئے گا شد ہوئے گا گوبرامن کو کار لاؤ او دروں تے ٹیکس لگ رہے گاں تے تے برامن تے تے گوئے نار تو آنکھیں میں چونکا پوٹر کرنا سادگر کہنے نہیں ہو سکتا کیوں تو تی ٹکا تے جپ مالی اسنوں تے نہیں پڑنا آپ جی نے کہتے ہوتے دو لاؤنے تے اسی حام طور پہ تے پڑ دینے مہاراج کہنے برامنی لباس تو ٹیوی پہن نہیں ہے میں آپ جنہوں بہنتی کر آم تے لک بھی لائے تے تے لک وکری وکری سمپرداماں دے وکھ رہے کوئی ایسران دے لاندے نے کوئی ایسران دے لاندے نے کوئی یوگیاں والا لاندے نے کوئی سنیاسیاں والا لاندے نے میں اے بھی حض کر دیا کوئی ویدوتا والا لاندے نے کوئی ایسران دے لاندے کوئی ایسران دے لاندے کوئی ایسران کر کے لاندے میرے پاتشاہ کہنے تو تی ٹکا تے جپ مالی جپ مالی جپ مالی میز مالا تان ملے چھنکھائی ستگروہ کہنے تارمک لباس تے تو منایا ہے پر تیری خوراک جیڑی ہے تے لوکان دا کھون چوسنا ہے ملے چھنک بھی کر لے ہیں نوکری ہو دے جو پیسے کمارے ہیں وہ کھر کھا رہے ہیں تے اسی کی کر دے ہیں ساڑھا بھی لباس تے پگ ہے ماف کرنا اپنی ڈریس ہے پر اندر ساریاں کسٹم ذریعتی رواز تے ویسٹم دے نہیں ساڑھے کرامج کی ہے ساڑھے کرامج کی ہے ساڑھے خوراک بچ کی ہے ساڑھے رین سینوچ ساڑھے بولی بچ ساڑھے پیراوے بچ کی ہے ہے اپنا کلچر نہ ساڑھے ہو کھانا ہے نہ ساڑھے ہو پیرنا ہے نہ ساڑھے ہو ریتی رواز نے نہ ساڑھی ہو بولی ہے میرے پاتشاہ کہہ رہے ہیں تیرا لباس تے برامنا واڑا ہے پر اندر پکھاند تے ملے چھاں واڑا ہے ستگرود پویتر بول نے اکل کلا نہ پائی ہے اکل کلا نہ پائی ہے کلا نہ پائی ہے پراب علاک علیکھن اکل کلا نہ پائی ہے پراب علاک علیکھن آگیا ہے گرودی کرپہ ہے مہتا آپ جنہوں بینتی کرنا چاہنا اسنوں اکل نہ پڑھ دینا جے تُسی اسنوں اکل پڑھو گے بلکل گلت ہو جائے گا جدوں میں یہ اکل شبد آئے گا للے دی سیاری نڑھائے گا اے اکل ہے پرماتمہ کسے کلا دا مُتھاج نہیں ہے اکیرے سنوں نے پائی سید اسیم ہے اگنک ہے آپار ہے اکل کسے کلا دا مُتھاج نہیں ہے کسے کلا نڑ پرماتمہ نہیں کڑیا جا سکتا کسے کلا نڑ وہ بنایا نہیں جا سکتا میں آپ جیدے چرمہ مجھے کئی واری بینتی کیتی ہے اسی اگر اپنی کلا نڑ بریڈ نوں تے دودھ نوں ملا کے بار رکھیے تے بلڈ نہیں بندہ پرماتمہ نے کلا برتائی ہے بریڈ تے دودھ جدوں مردے نے ساڑھے شریر ویچ کھون بڑھ جانتا ہے اسی اگر سبجی تے روٹی نوں ملا کے بار کسے کولی پاڑھنے ویچھ رکھیے تے کھون بڑھ جانتا ہے کسے تھوڑے جے چارے نوں تے توڑی نوں ملا کے اسی بار رکھیے دودھ نہیں بڑھیں گا گان دے ماجدے پیٹ ویچھ دودھ بڑھ جانتا ہے وہ دی کلا برتی ہے وہ دی کلا برتی نا وہ اکل ہے اسنوں اکل نہیں پڑنا جڑا کلا تو پرے ہے جتھے ساریاں کلا جا کے ساری بدھی ساریاں چترائیاں سماپت اندیاں نے اکل اکل شروع ہوندہ ہے جتھے سنسار دا انت ہوندہ ہے اکل سنت دی زندگی شروع ہوندی ہے سنت کہنے یہ انہوں نے جتھے سنسار دا انت ہو جائے ہیں اکل سنت دا جیون شروع ہو جاندہ ہے جتھے لوگ دا انت ہوندہ ہے تیاغ اکل شروع ہوندہ ہے جتھے راگ دا انت ہوندہ ہے ویراغ اکل شروع ہوندہ ہے تو ستگرو کہہ رہے ہیں اکل کلا نہ پائی ہے پرابالکلائخن او گھنتی مڈتی دے کسے لکھے بچ نہیں آسکدا تے اے نہ اکھانا دیکھے آبی نہیں جاسکدا پیاس سب کہہ رہے سب پیاس نہیں دیکھی جاسکتی پانی تا دیکھ سکتے پوجن دیکھ سکتے پوکھ نہیں دیکھ ف expectancy بسترا دیکھ سکتے نید نہیں دیکھی جاسکتی نہیں دیکھ verified اس واسطے گردیم کہت نے علاق این اکھا نڑ بیکھن دا ویشہ نہیں ہے وہ کرشن مہاراج نے ارجن نو اکھیا سے ارجن تو این اکھا نڑ میں نو نہیں دیکھ سکتا وہ گروہ صاحب نے بانی چاہتا نانک سے اکڑیاں بین جنی ڈسندو ما پری وہ اکھا ہور نے ڈیفرنٹ نے جنہ نڑ میرا پیارا دیستا ہے وہ دب درشتی والیاں وہ گروہ مرداز صاحب پاتشاہ نے بڑی اکھا نانک سے اکڑیاں بین جنہی ڈسندو ما پری میرا پیارا جنہ نڑ دیستا ہے کہو نانک اے نیتر اند سے ساتگر ملے دب دشت ہوئی وہ گروہ صاحب کہہ رہے نے کرپہ کہہ رہے نے اکال تلا نہ پائیے پرب علک علیکن خٹ درشن پرمتے پھر ہیں نہ ملی ہے پیکھنگ پیکھ بنایا ہے توتی دا ٹکے دا جپ مالی دا خٹ درشن پرمتے پھر ہیں نہ ملی ہے پیکھنگ کسے پیکھنال نہیں ملے گا رب تینوں پیکھ راس کرنا پہے گا کیونکہ اوہ پیکھ ہے پیکھ ایک رستہ ہے پیکھ منظر نہیں ہے میں اے کہہ لما ندی دے دونوں کنڈے ایک رستہ ہے اوہ دے وچھ ندی چلے گی تو ساگر وچ جائے گی پر جے پیکھ وچی رہے گی کنڈیاں میں چلے گی ندی ساگر وچ کے تو جائے گی پھر جے تو کسے پیکھ وچی رہ گیا اگے نہ تو ریا پیکھ ایک کرم ہے ترم نہیں ہے گیان ہے کارن کرم ہے بیاس گیان پیاتا کرم ہے ناس میں آپ جنہوں بنتی کریں ایک کرم ہے پیکھ تینوں کرنا پہے گا جت تک ترم نہیں بندا تی تیرہ ایک کرم ایسا ہی اپسٹیکل نہ بند جائے بھی ہے بچی فاس جائے ستگرو کہنے نے تو تی ٹک کا تے جب مالی کرم تے بباس تے پیک تے وے تان ملے چھاں کھائی تان رزق روٹی کمان دا ساد انتے ملے چھ جیڑے نے او نہ دائے اوٹھو کمائی تو تو روٹی کمارے ہیں کیویں ہو جائیں گا کم کیویں سچتے پہنچ جائیں گا کیویں سچا ہو جائیں گا تو میرے پاتشاہ کہہ رہے ہیں کرپا کر رہے ہیں کھٹ درشن پرمتے پھرائیں ملی ہے پیکھن ورت کرائیں چندرائیں سکتے نہ لیکن ورت کرائیں چندرائیں اکال کلا نا پائی ہے پرم علاق علیکھن کھٹ درشن پرمتے پھرائیں نے ملی ہے پیکھن ورت کرائیں چندرائیں نا سکتے نہ لیکن چندرماں دے کہیں ورت رکھ لے پورنماشی دے اکادشی دے اشٹمی دے سدگر کہنے کچھ نہیں ہونا ورت رکھنا سی اکھان دا مارا نا تکم روج دا ورت رکھنا سی کرنا دا مارا سننا روج دا ہر ویڑے دا ورت رکھنا سی ہاتھ دا کسی دی چیج نو آتھنا لان ورت رکھنا سی پیران دا ماری تھانتے چالکے نہ جاؤں ورت رکھنا سی ورت رکھنا سی من دائرے وچ مارا سنکلپ نہ آگے ماری وچارتہ رہا نہ آگے میں رات بینتی کیتی سی کیونکہ سنکلپ نے کرم نو جنم دینا ہے کرم نے سنسکار بنانے نے سنسکار نے سباہ بنانا تے سباہ جندگی بن جانے ورت رکھنا سی پر تو کرم کانڈے چیسا فسیا مسیا تے سنگران نو گردواری اوڑا اگ کے پچھے تے اٹھل جانا کوئی لوڑ نہیں کیلوڑا اگ کے پچھے سنگران نو جانا ہے تھوڑا جا ڈردیاں جانا بھی شاید سنگران دوالے دن بابا خوش ہو جاتے سارا بھی نٹھیک ہو جائے گا ہورتا کوئی کم نہیں ادھے پچھے ہورتا کوئی وڈی گل نہیں سی کوئی گیاں دی پوکتا نہیں سی اندر کوئی اگیاں دور کرن دی لال ساتھ نہیں سی صرف ان یہ گل سے بھی سنگران دوالے دن بابے نو جرامنا لیے ٹھیک ہے ایک پرمیٹ میں اوٹھو کٹوالیاں مانگا سارے میں اندہ ٹھیک تھا کر رہے کم وہ میرے پاتشاہ کہہ رہے ہیں ورط کریں چندرائینا سے کتے نہ لیکھن بید پڑے سمپورنا تات سارنا پیکھن مہاراج کہیں دے وید یا بانی میکرے انیت تے نمیت کرما واسطے پڑ داریا تات دا تے پتہ ہی نہیں لگا تات دا تے سرط بھی نہیں گئی سوچ بھی نہیں گئی کرم بھی نہیں بڑیا تلک کڑ دا اشنان کار انتر کا لیکھنگ اشنان بھی کی تے تاندہ تے تلک بھی لائے نے پر اندر تے کالک ہے تو تی ٹک کا تے جب مالی تان ملے چھانکھائی پاتشاہ کرنے باروں تے امرت تاری نہ گئی دا پر اندر کی ہے یہ دوجہ دی گال نہیں میں تے تسی اپنے تے بھی ٹکاڑی ہے جے باروں امرت تاری محسوس دا تے پھر یاد رکھی تیری زندگی ویچوں امرت چرنا چاہی دا تیرے کرما ویچوں امرت چرنا چاہی دا گر سکھا کل گی ترکی درے بخشش کر دے تیرے ووہار ویچوں امرت پر گٹونا چاہی دا تیرے کردار ویچوں تیرے ویچار ویچوں امرت پر گٹونا چاہی دا پھر سمجھیں گرو میرے تے تٹھا ہے جے نہ بھی زندگی بچ تیرا بھوار ہوئے کوئی یاد کرے کل گی تردہ سکھ ملے آئے انہوں نے امرت تاری امرت تاری یہ نہیں بھی گاترے دی کرپان بہت وڈی بکھا رہے تے اندر کھوٹ ہو دو جائے دا یہ گل دوسرے دی نہیں اپنے تے پیل نہ لینی ہے یہ بھی میں ارض کر دیا جے گرو نے تینوے لباس دے دیتا ہے داخلہ دے دیتا ہے پھر گرو کوئی دات مانگ جے تم انہوں داخل کر لیا اپنے سکول بھی پھر اپنے گن بھی دے اپنی پڑھائی بھی دے امرت چھکنا ایک داخلہ ہے امرت دا روپ ہو جانا گرو دی کرپانا ایک ڈگری ہے سنگھ ایک داخلہ ہے کھالسہ ایک ڈگری ہے سنگھ ایک داخلہ ہے کھالسہ ایک ڈگری ہے یہ بھی میں ارض کر دیا تو میں نے ستگرو کہہ رہے ہیں کرپہ کر رہے ہیں بخشش کر رہے ہیں تلک کڑا اشنان کر انتر کالیکن پیکھی پربو نا لبائی وین سچی سکھنگ ستگرو کہہ رہے ہیں پیکھی پربو نا لبائی وین سچی سکھنگ بغیر گرو دی سچی شکشہ دکشہ تو ایک اب نہیں بڑھیں گا تو گرو سہب پکرپا کر رہے ہیں تو تھی ٹک کا تھا جب مالی تاہن ملے چھانکھائی انتر پوجہ پڑھیں کتے با مہاراج کہتے ہیں اندروں تے توں پوجہ کردائیں ویدان دی بہت پوجھ دائیں اپنے ہندو سنسکریتی نو باروں اونا نو بخان واسطے مسلمانی کتے با پڑھ دائیں گلہ کردائیں انتر پوجہ پڑھیں کتے با اندر کیول تے کیول تے لک چھپکے اپنی کرنا ہے ہون کرنا ہے یگ کرنا ہے تھاکر پوجھ دائیں باروں اونا نو خوش کرن واسطے مسلمانہ دے پر بہاویٹ جی رہے ہیں اسی بھی تے ویسٹن کلچر دے پر بہاویٹ جی رہے ہیں کوئی گرو دے پر بہاویٹ جی رہے ہیں لوک بچیاں دے جنم دے نو گردوارے پریشاد بھی کرنے دیں پریشاد تے تسلی نہیں ہوں دی پھر کیک بھی کرتے کیونکہ پریشاد تے علیہ دورا ہے نا پھر بڑی فکر نل کہنے دیں میں سکھا میں حران ہونا جدوں لوگ کے اس طرح دے کام دنیا تے کر دیں بھئی سویرے گرو دے چرنا میں چرداز کرائی سی پریشاد کرائی تسلی نہیں ہو یہ تیری کیسے گورے نو پچھ کے ویکھیوں نے کے کٹے ہے پریشاد کرائے کدیوں نے پریشاد کرائے تیرے نوڑوں چنگا ہے نا اپنے پکت ہے میں اکثر گل کیا کرنا گورا جتھے جائے گا انگریز جتھے جائے گا انگریز رہے گا مسلمان جتھے جاندہ ہے مسلمان رہنڈہ ہے بودھی جتھے جاندہ ہے بودھی رہنڈہ ہے جینی جتھے جاندہ ہے جینی رہنڈہ ہے سکھا لیتیاری ویچندہ سکھی گواہ کی جاندہ ہے میں اے وی ارز کر دیا کئی مردنے میں دیس پر دیس جیتے ہیں اے تھے آؤں ہیں فلانہ ہے ٹیمکہ ہے سکھی پہلے ہی گواہ جاندہ ہے سدگرو میں رحمت کردین کرپا کردین کہ تے آسا کی وارد ایک پنگتی میری تاڑے ہردے ویچھے کر کر گی جندگی بدل دے گی بڑے لوگ مل دینے ایسے روج ہی مل دینے روج ساڑے کرامیچے آل ہو رہے ہیں انوارسری بھی منائی جاندے نے تے طلاق کر کے آرکار ویچھ رونا میں پیائے ہیں کوئی ایسا کر نہیں جتھے بیماری نہیں ہونے ہیں کسے دی تی تو ہے کسے دی پین تو ہے کسے دی استری تو ہے کسے دی پتی جی تو ہے کیوں کیوں کیسی اپنی سنسکریتی اپنے گروہ نو تچھاڑ بیٹھے کوئی واسطہ نہیں تو میرے پاتشاکر نے انتر پوجہ پڑے ہیں کتے با اندر تے تو اپنے تھوڑی بہتی لکھ چھپ کے پوجہ کر دا بار اونا نو خوش کرن واسطے اسی سارا ویسٹ نائز کنے واسطے اپنایا ہے ویسٹ نائز کلچر واسطے ورکار واسطے اپنایا ہے انہوں نے تو سنو جبردستی نہیں آکھا تو اسی انور سریاں مناؤ انہوں نے کسے نہیں آکھا تو اسی جنم دن مناؤ یہ تو مت سڑی آپ پہ ہی ماری گئی ہے لباس بھی چھڑ بیٹھے اپنی سنسکریتی بھی چھڑ بیٹھے تو اسی دیکھ سکتے ہو کپڑیاں تو انساب لگا سکتے ہو کنی کوئی سنسکریتی اپنی ہے میں آپ جنوز کر دیا انتر پوجہ پڑے ہیں کتے با سنجم ترکاں پائی مہارات نے تیری زندگی دی باری آؤٹلوک جیڑی ہے ترکاں والی ہے ورطن ورطان تیرا بہار کار سارا زندگی وچھوں ترکاں دی زندگی دی کشب ہوا رہی ہے انہوں نے گون پر گٹو رہے ہیں کہ ہر سکھ دے کر ویسٹرن کلچر دی بدبوہ رہی ہے نہیں آ رہی تو اسی دیکھ لو کسے دے کر جاگے او دے کر دا فرنیچر او دے کر دا رین سین او دے کر دے موٹو او دے کر دیا تصویران سب ویسٹرن کلچر ہے گروہ صاحب کہہ رہے ہیں کرپا کرنے آسا کی وار میرے تبلیاں نال سن کے کچھ نہیں بڑھنا میرا توڑا جان زبان نال کتھن کر کے ککھ بھی نہیں بڑھنا صرف واجیاں نال سننا یا سیڈی لگا لینی کاروچ یا کاروچ اے دے نال نہیں کچھ بڑھنا اے لگانی سی کہ تے ہردے تک پاؤں جان دی تے زندگی بدل جان دی کرم بدل جان دا وچار بدل جان دے تو میرے ستگرو کہہ رہے ہیں انتر پوجہ پڑھائیں کہ تے با اندر تے سنسکریٹی نو تھوڑا بہتا لکھ چھپ کے پوجھ رہے ہیں تے باروں کیول تے کیول اونا دیاں شرع دیاں گلنا کر رہے ہیں سنجم ترکاں پائی تے زندگی وچ کرم جیڑے نے اس سارے ترکاں والے نے لائف ساری مسلم تے پرباہ ویسٹن پرباہ تے ساڈی آج میں آپ جنہوں ارض کراں گا کتھے سی گروہ گرم صاحب جی مہاراج بچ کرے رنگ سیرمنی میں نہیں پڑھ کے ویکھیا سارے گروہ گرم صاحب جیرے تُس ہی ویکھیا اور میں داست دینا آج ہے سی پر ساڈے کا رانج تے آئیے نا پھر کتھو آئیے گروہ گرم صاحب جیرے رنگ سرمنی نہیں سی گروہ گرم صاحب نے تے ایک بول کہے سن میرا ویشہ بدل جائے گا میں نوٹ ٹچ کر بہا ساتھ گروہ نے تے بخشش کر کے دیات میری چوڑی وچ پائے سی ساتھ سن توک کر کڑم کڑم آئی آیا مل رام جیو ساتھ دا تے رشتہ ایتھو شروع ہویا سی ایتھو جڑیا سی لڑکیوں تے لڑکے دا سمند جیو آتما کے آتما دا سمند ایتھو جڑنا سی نمیت تے تات دا سمند ایتھو جڑنا سی تیسے رنگ سرمنی دکھلو گے جد اسی اپنے گروہ دا سرانتی چھڑ دیتا ہے سکھ کے تھے تو گروہ صاحب نے انتر پوجہ پڑھا ہے کتے بہاں سنیم ترکاں پائی زندگی دی رہنی بینی تیری ترکاں والی ہے way of life پھر مہاراج کہنے چھوڑی لے پاکھنڈا آہ کیا ہوئے آج جی پاکھنڈا نو چھڑ دے تے کنے کچھ سال ہو گئے نے آسا کی بار سن دیا تے ٹی وی تے لان دیا تے ٹی وی چی رہ گئی اس تو اگے نہیں گئی کنے سال ہو گئے نے ساتھ گروہ پائی سو ساز تو کہہ رہے نے چھوڑی لے پاکھنڈا تے ساڑی way of life پچھنڈ ود گئے نے تو اسی اپنی زندگی دی چاہتی مارو میں اپنی زندگی دی چاہتی مارو پکھنڈ ودے نے اگے نانوں کے کٹے نے گروہ دی گل سننی بہت اوکھی ہے کتھن کرنی سا اوکھی ہے گانی سا اوکھی ہے سننی بہت مشکل ہے چھوڑی لے پکھنڈا ساتھ گروہ کہتے ہیں آج جی شڑ دے پکھنڈنو سکھی ہو جائیں گا ہاں کھاں مہاراج پھر کی کر آہاں میرے پاچھاک نے نام لیا ہے لئیے نہیں نام لیا ہے تے نام دے مارو نو سے آریئے نام نو لے کے جے تو نام جپن لگ جائیں میں ہتھ جوڑ کے بہنتی کر دا نام جپن والا کدھی جنم دن نہیں منا سکتا اگر جپ دے دے سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ ہو تے مرم دے نا اور ویلی چہتے رکھ دا نام کمی مناے گا ہو اگر کوئی جنم دن بھی منا رہے ہے تے نام بھی جپ رہے ہے کہن دے پھر کہن دے نا آدھی رسنا تا کہ اس تو آگے تے آدھی شروع بھی نہیں ہویا روٹی تھاڑی چیئے گرائی موچ نہیں گئی اس تو بہت ککھ بھی نہیں ہے میں نو معاف بھی کر دے نا کیونکہ میں ہی گرستی ہی جے کر کوئی کہن دا بھی نام بھی جاپ رہے ہے تے جنم دن بھی منا رہے ہے پھر روٹی آلی تھاڑی چیئے آلی موپن کیوں نے گرائی موچ پیتی ہی نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا نام جپ دا ہوئے تے جنم دن منا دا ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا نام جپ دا ہوئے تے انورسلی منا دا ہوئے میں بالکل مننہوں تیار نہیں اپاہ سب کہہ رہے ہ explains بھی ہنیرا ہوئے تے چینل بھی ہوئے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا جے نام جپ دا ہے جنم دن منا رہے ہے تے سمجھ لے رہا آلی نام جپے ہے ہن ہی نہیں جا نام کرم کانڈی ہے جے نام جپ دا ہے تے انورسلیہ منا رہے میں نو کین دےنا آلی نام شروع بھی نہیں ہویا حالی کرم کانڈی سنجم ترکہ پائی میرے پادشاہ کہہ رہے ہیں کرپہ کر رہے ہیں اے گرو دیئے ہیں سچائیاں کہ ترے میری تو اڈی چھوڑی بج پہ جاؤں پھر زندگی بدل کے رکھ دیں گی نام لے اس طرح جبیں ایسی جبجی صاحب جب پڑھ دیا سنیں سنیے نہیں سنیں دوک پاپ کا ناس سنیں سدھ پیر سرنات اس طرح گرو سے پہنے نام لے تیاکھیا مہاراج اے نام لے انی پنگتی ہے کرم جہیں ترندہ اے ہے پھل آکھیا تو نام جپنا شروع کر تارنا ہو دا کم ہے تیرا نہیں ہے مانیاں کرما تو کڑنا گرو دا کم ہے تیرا نہیں ہے تو کے وہ نام جپ بس تو روٹی بوں راہی پیٹ وچ پچا خون بنانا تیرا کم نہیں ہے پر میں شردہ واپے بنائے گا نہ تیرے کڑوں بن نہیں ہے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر ہو دا کم ہو دے تی چھڑ تو واہ گروہ واہ گروہ رسنا نال جاپتے من تیرا سنن لگ جائے تو اپنے من نو سنانا شروع کر تارنا تی ہو دا کم ہے تیرا کم دھوڑی ہے نام لے جہیں ترندہ سدگر کہنے نے نام جپ دیا جپ دیا ایک دن آپ پہ ہی اتار لے گا آپ پہ ہی چھڑا دے گا انورسٹرییاں اور میں تو اٹنا پہلا میں دل کیتی ہے میں امریکہ جاننا ہوتے ہو کسے ماتا نے میرا پاسپورٹ دیکھ لیا ہندے کا ارپیہ سی تیہو دے تو میری ڈیٹ آو برس نوٹ کر لی تیہو دے بھی نہیں پتا میری ڈیٹ آو برس اصل ہے بھی ایک نہیں یہ بھی میں بیٹسی کر دیا اور میں نے انہیں فون لائے دو ترہ سالوں انہیں کرنال میں نے کہا نی پائی صاحب جی مبارک ہیپی برڈے میں کہا میں نے موت دا چیتا ہے تو ہیپی برڈے لے پھر دے تار دیتا ہے انہوں نے آج تو لے کے نہیں کرانگی میں کہا میں نے تا موت دا چیتا ماری جاندہ ہے کی بڑھیں گا کیتا کمائی کچھ نہیں تو ہیپی برڈے چکی پھر دیئے کہا دا ہیپی برڈے اسی کیتا کیا ان کے سنسار تے دانے مہنگے کیتے جمین مہنگی کیتے کپڑے مہنگے کر دیتے نہیں ہور کس وارے ہے ہورتا نہیں کچھ کیتا کس گلدہ ہیپی برڈے نام جپن والے کدھی ہیپی برڈے نمنا دے یہ بھی میں بینتی کر دیا نام جپن والے کدھی انورسرییاں نہیں منا دے نام جپن والے تے ایک ایک سواس نوان دے ہر جپ دیا ایک کھنٹے لنا کیچا ہے میری جندڑ یہ مت کے جاپے سا آوے کے نہ آوے رام وہ نام جپن والے آنوں تے ایک دن پر دن چنٹا لگی رہے ہیں بیا جڑا سواس باہر گیا پتہ نہیں اندر جاڑا ہویا ہے کے نہیں یہ جڑا سواس اندر گیا پتہ نہیں باہر آونا ہویا ہے کے نہیں کڑے چکرائیں توڑی پھردہ ہر جپ دیا ایک کھنٹے لنا کیچا ہے میری جندڑ یہ گرو رام داستا ہے پتہ مت کے جاپے سا آوے کے نہ آوے رام وہ منا سکتا جنم دن جنہوں گروہ نے داد دے دیتی ہے وہ منا سکتا انورسری وہ کر سکتا رنگ سہرمانی میں پوچھنا تو آنوں تو صدگرو نے بچن کی تے آکھیا نام لے جہیں ترندہ تے یاد رکھنا میں بینتی کر دینا چاہنا میں عرض کیتی سی بغیر نام تو انہوں کدنوں سکھ ملنا نہیں پا میں جیتھے مرجی پجلے صدگرو دیکھ پر نے نام لگے سے ابرے بن نام جامپور جہیں نام لگے دیکھ لو نام دے مانکشنوں سے آریے نام نار جیڑے لگ گئے نام لگے سے ابرے بن نام جامپور جائے نانک بن نام سکھ نہیں آئے گئے پشتائے بغیر نام تو آئے بھی سنسارتے تھے مر بھی گئے پشتاوے ہی لے کے نار گئے اور ککھ بھی نہیں ملیا بغیر نام تو سکھ نہیں ملن گئے پا میں دنیا پر دے سکھ تو کمال ہے دکھی رہنگا صدگرو دے پویتر بول میرے سامنے آگے نے ایسا جگ دیکھیا جواری سب سکھ مانگا ہے نام بساری ایسا جگ دیکھیا جواری مہارات نے میں ویکھیا سنساری جواریاں نار پر یہ ہے سب سکھ مانگا ہے مانگ دا سارے سکھے تے نام نو پول کے سکھ پیا مانگ دا کتھو مل جائے گا کولو دے ویچ ریت دا پیپا پا کے تھلے ہو کھالی پیپا رکھیا بھی انہیں شاید تیل نوال پر جائے گا تیرے تو کہیں پہلنا ہے دے تھلے کولو دے پیپا ترکے ٹوڑ کے آج تک ہونا دانی پریاں تیرا کتھو پر ریت ویچ تیل آئی نہیں نکلے گا کتھو ایسا جگ دیکھیا جواری مہارات نے میں ویکھیا سنسار نو یہ جواری ہے سب سکھ مانگا ہے سارے سکھ مانگ دا نام بساری نام نو بسار کے رہا ہو دی پنگتی ہے میں نام جپنا نہیں تے سکھ مانگنے نام تم بغیر سکھ نہیں مل سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکنا تو گروہ سہم نے بکشش کی تی طریقہ دست دی تاکیا مایا پیانگم سرپ ہے جگ کے ریا بکھ مائے مایا پیانگم سرپ ہے جگ کے ریا بکھ مائے مایا پیانگم سرپ ہے مایا پیانگم سرپ ہے ساتھ گروہ نے جی میں ساپنے بلنگڑا پایا اندہ اس طرح نے مایا نے کسے نو رجو گونی تے پایا کسے نو تمو گونی تے پایا کسے نو ستو گونی دا بلیٹا پایا جگ کے ریا بکھ مائے پھر ساتھ گروہ کہنے زیر مارندہ طریقہ کیے بکھ کا مارنہ ہر نام ہے اگر اس زیر نو مارنہ ہے تا کیول تے کیول پرمات مانا نام ہے بکھ کا مارنہ ہر نام ہے گرگرڑ شبد مکھ پائے جن کو پورب لکھیا تن ساتھ گروہ ملیا آئے مل ساتھ گروہ نرمل ہویا بکھ ہومیں گیا بلائے گر مکھا کے مکھ اجلے ہر درگہ شبہ پائیں جن نان کے صدا قربان تن جو چالنا ہے ساتھ گروہ پائے مہاراج کہتے ہیں مونا تم وارنے بلہارنے جاننا جڑے گروہ دی ماتنال زندگی بتید کر رہے ہیں آؤ گروہ صاحب کرپا کرن بکھش کرن اگو محلہ پہلا گروہ نانک پاتشاہ کی کرنے پر اس گلتوں آپ پہ اتھرپ رہنہ لینے بھی آج ہی آپنے کرامج جڑے باقی دے پکھنڈنے چھڑ کے نامنا جوڑ جائیے آپنے بچیاں نو آپنوں نہیں کوئی بچیاں مننے نہیں کوئی سنسکریتی مننے نہیں اسٹری مننے نہ پورش مننے پھر او دی مرجی ہے تو اپنا جیون سوار کئی واری ہندہ کرامج نہیں مندے کئی واری اسٹری نہیں مندے کئی واری پورش نہیں مندہ کئی واری بچے نہیں مندے کئی واری باپ نہیں مندہ کئی واری بیٹا نہیں مندہ کئی واری پرآہ نہیں مندہ جتو اسٹرہ دی پرستیتی آجائے پھر کنڈے کھل رہے ہونتے اپنے پیرا میں جتی پا کے لنگ جنہوں لوڑ ہوئے گی پالے گا نہیں پانتے چھوٹ بھی جانتے پھر اور کیے تو مہاراج کہنے نے پکھنٹ چھڑ دے آج جی آج جی تو ہی چھڑ دے ہونے ہی چھڑ دے سلوک محلہ پہلا مانس کھانے کرائے نواز میں ارز کر دیا آپ جنہوں کئی لوگ اس بیس تھی زندگی کر دیں انہوں نے میٹ کھانا چاہی دے آج جی بس یہ دو اگے نہیں ٹوڑ دے اس سے بیس تھی انہوں نے بس وشاہت تک کریے کیوں کیونکہ اس تو اگے انہوں نے کجھو لوڑی نہیں سمجھ کم کر دی ساری زندگی دے تہی کھڑ دے میٹ کھانا چاہی دے آج جی میں انہوں نے بینتی کر داؤ نہ تسی مینا ڈیڑھ دو مینا بیٹھ کے عمرت ویڑے سمرن کرو پھر اپنے اندروں پچھلیں کھانا چاہی دے کسی انہوں کی پچھتا ہے تیرے سوال دا جواب پر میشر بیٹھا ہے اندر دینوارا وہ دے گا تو سمرن کر سویرے عمرت ویڑے اٹھ کے تو بانی دی ویچار کر کوئی مینا ڈیڑھ پھر اپنے اپنے پچھلیں کی کھانا چاہی دے کی نہیں کھانا چاہی دے کی پیرنا چاہی دے کی نہیں پیرنا چاہی دے جت خد ہے تن پیڑی ہے ستگرو جی کرپا کر دینے بکشش کر دینے تیرے میں اور بھی بینٹی کر دیا کہیں سجن میرے برگے اس طرح نہیں بیٹھے دے میٹ نہیں کھان دے مرگا تے نہیں کھان دے یا گو دا ماس نہیں کھان دے سور نہیں کھان دے پر بندہ کھا جان دے کسے دے لے کے دینے ہی نہیں واپس ہی نہیں کرنے کسے دا اکی کھائی جانا ہے تیرے اپنے اپنے پچھلیں دے میں ویشن ہو مرگے دا میٹھتے نہیں کھانا پر بندہ کھا گیا سا رہی کسے دی مزدوری کھا گیا ہے دیاڑی کھا گیا ہے ہاک کھا گیا ہے ویجز کھا گیا ہے کہنا میں ویشن ہو کدر دا ویشن ہوئے ستگرو کہہ رہے ہیں مانس کھانے کریں نواز مہاراج کہہ رہے ہیں اے مغل جیڑے نے جیڑے مسلمان نے نمازہ پانچ گجاردہ پر کسے داک کھا رہے ہیں ستگرو نے ہندو واسطے بھی آکھے میں تو اٹھے سامنے رکھن لگا نال ہی بکشش کیتی چھوری وگائن تین گلتاغ گال میں چھتاگہ پایا ہویا ہے جنیو پایا ہے تے چھوری چلا رہے ہیں لوگ کہاں تے ماف کرنا جے کر ہندو واسطے جنجو پا کے اے جلم ہے مسلمان واسطے نمازہ پڑھ کے جلم ہے پھر سکھ واسطے امرت چھک کے بھی جلم ہے کرپان پائی یہ پانچ بانیاں پڑھ دا ہے تے کرم کی کر دا ہے دوسرے نو نہیں کہنا کہنا تے اپنے نو ہے ستگرو نے ہندو بھی نہیں چھڑیا مسلمان بھی نہیں چھڑیا پہلی پانگتی مسلمان واسطے مانس کھانے کریا نواز کیوں کیوں کہ جس دیش ویج تُسی بیٹھے ہو جیڑے چنگے مسلمان ویرنے وہ پانچ باری نماز کر دینا ہے انہنو حضرت محمد صاحب ورنو حکم ہے پانچ باری کرن دا جویں سانو پانچ بانیاں دا حکم ہے ستگرو نے گروگران صاحب جی مہاراج بھی چیدہ ذکر کیتا ہے میں تو آڈے سامنے رکھا لکھا کھڑی کسے مسلمان ناز تو آڈے دوستی ہوئے اور نو پچھ کے بے خلانا بھی اے نمازہ پانچنے تو کر دا ہے پہلی اے نمازے صبح جتھے بھی میں ٹھائرنا مسلم کنٹریہ سویرے تقریباً ساڑھے پانچ بائی دے قریب بول آجانے ساڑت اسے بھی سن دے ہو جتھے بھی میں ٹھائرنا مسلم کنٹریہ نمازے صبح اس تو بعد جیڑی نماز کیتی جان دیئے نمازے پیشین پھر نمازے دیگر دوپیر دی پھر نمازے شام تے پھر رات دی نمازے خفتن اے پنجنے گروگران صاحب جی مہاراج مسلمان نو حق ہدایت کر دے نے تو کیڑیاں نمازاں کرنیاں نے ساتھ گروہ کہنا پانچ نوازاں پانچ وقت پنجے پنجا ناؤں انہوں نے پانج نام نے کی ہے آپ جیدے سامنے ہیں پانچ نوازاں وقت پانچ پنجا پنجے ناؤں وہ کیڑے نے پانچ پہلا سچ حلال دوئے سب تو پہلی نماز ہے تو سچ دکھ لو پہلا سچ وہ پہلا سچ ہے کہ جیڑا کرم نال نہ بدلے جیڑا جگہ نال نہ بدلے جیڑا موسم نال نہ بدلے وہ سچ ہے جیڑا کرم نال نہیں بدلیا جیڑا موسم نال نہیں بدلیا جیڑا جگہ نال نہیں بدلیا جیڑا کھویا نہیں گیا کسے کھوڑوں جیڑا ونڈیاں کٹیا نہیں وہ سچ ہے جیڑا ونڈیاں گیا کٹ گیا ہے جیڑا کسے نے کھو لیا ہے جیڑا موسم نل بدل گیا ہے جیڑا کرم نل بدل گیا ہے جیڑا جگہ نل بدل گیا ہے منہوں کہن دینا ہو سچ نہیں ہے وہ نہیں ہے سچ میرے پاتشاہ کہہ رہے نے پہلی نماز کی یہ پہلا سچ زندگی دا آدھار بڑا سچے پاتشاہ چھوٹنا بلوائیں کر دی تیسی تا پل پلتے بول دے اوندہ بندہ آئی درو میں دس دائی درو میں پہلا سچ حلال دوئے دوسری نماز ہے حلال اپنے حق دی تیجہ خیر خدا ہے سارے آن دی خیر منگنی سربادہ پلہ منگنی اے تیجی نماز ہے چوتھی نیس راس مان چوتھی نماز ہے من دی نیت ٹھیک ہوئے کئی واری کرم گلت ہو جاندہ پر نیت گلت نہیں ہندی اس کرم دا مارا پھل نہیں ملے گا کئی واری تو کرم ٹھیک ہندہ ہے نیت نیت ٹھیک نہیں ہندی پہی محلت کر دیا نیت ٹھیک نہیں ہندی ساتھ گروہ کرنے چوتھی نماز ہے نیت راس مان پنجمی صرف سنا ہے اے پنج نماز ہے ساتھ گروہ کہہ رہے نے اے پنج نمازہ کر نہیں تے مانس کھانے کریں نواز چھوری وگائن تین گل تا گل دے للنسی آری گل وچ تے تاگہ ہریانے دے لوگ جیڑے نے اسی تاگہ کہنے ہاں ہریانے دے لوگ تاگہ کہنے دے گروہ کرنسہ ماراہ دی وشالتا ہے ساریاں بولی ان گروہ صاحب نے پرمانی کیتا ہے ہندو لوگ جنہو پانے نے اسی گاترہ پانے گاترہ گھر بچ پایا ہے کرم اس طرح نہیں کر رہے میں ارز کر دے ہوں رب پڑھ دے ٹکے میرے بھی تو اڈے ساریاں دے میں کئی واری ویکھنا میرے ویر کیتنی پر چارک ہوائی جائی وے سفر کر دے گاترہ تے بیگ بچ رکھیا نکب کے کرپانے لاؤڈ نہیں تے شراب پین دے انہیں جیتیان کے پاکی سار کے کیتنی ساتھ گروہ تک ترس کر دے گروہ نانک لاج رکھ لیا یہ کسے واسطے نہیں گلہ اپنی زندگی واسطے میں یہ آسہ کی وار دی کتھا یا کرتن یا پاٹ دجھے نو سنان واسطے بعد بچے پرتھ میں مان پربودہ ہے اپنا پاچھا ہے اوبر لی جاؤ گا ساتھ گروہ کہہ رہے ہیں کرپا کر رہے ہیں تو مہاراج کہہ رہے ہیں چھوری وگائن تن گلدہ تے چھوری چلا رہے ہیں دجھے دا حق کھا رہے ہیں گلوی جنہیں اپایا ہے تن کر برامن پورا ناد مہاراج کہہ رہے ہیں او نادے کر جا کے برامن پھر پوجہ پاتھ بھی کر دے نے منتر بھی پڑ دے نے ساڑھا بھی ایست رہی ہیں امیر جڑے نے شرابہ بھی پین دے نے مارے کم بھی کر دے نے گرنٹھی تے کی اتنی ہندے کر جا کے ارداسہ بھی کر دے نے کی نہیں کر دے کی ساڑھے نہیں ہے ایست رہا کی اسی نہیں کر رہے ہیں پر ایک کو گل ہے دوسرے تو الزام کرنا ہاتھ چکڑنا جرسوک ہے اپنے والا کرنا مشکل ہے میں آپ جنویں اچھ کر رہا ہوں تے پھر لوگ کہتے ہیں اے بھی چلدا ہے وہ بھی چلدا ہے پھر ککھ بھی نہیں چلدا ککھ بھی نہیں چلدا کچھ بھی نہیں چلدا ایک قدم سویرے اگے گیا تے شامنو ایک قدم پچھے آگیا تے پوچھی زندگی کینی کتا ہے وہ ایسا پھر کہتے ہیں ککھ بھی نہیں اتھتے ہیں اتھتے ہیں تین کاردے رہنے سے آریئے انہ دیکھ کر رہا مجھے جا کے برہمن پورے ناد سنکھ بجاندہ ہے ناد بجاندہ ہے ہمن کردہ ہے بنتر پڑدہ ہے پھر اسی بھی ارداش بھی کر دیا کتنے بھی کر دیا انہوں نے کر رہا تھا بھی کر دیا میرے ست گروہ کہہ رہے ہیں جے سور پیہ ارداش دا کر والے جیدہ دے دیں انتے اٹھ جکتے ہیں بہت جیدہ جے کٹ دیں انتے کٹ پات شکر ہے تین کار برہمن پورا ناد اونا پی آوے اوہی ساد ست گروہ کہہ دنے جس دے کاردہ تو جی ہو جا آن کھائیں گا من ہو جا ہو جائے گا یاد رکھیں تے جیڑے لوگ تھوڑا جا ابیاس کر دینے سمرن کر دینے یقین جانے ہو کاروچ وڑ دیاں پتہ لگ جاندہ بھی اس کاردی عوستہ کی یہ انترات میں پتہ چل جاندہ بھی اس کاردی کی روایت ہے میرے پاتشاہ کہہ رہے ہیں کرپہ کر رہے ہیں یاد رکھنا جس طرح دا آن کھائے گا من اس طرح دا ہوئے گا اس طرح دے سنسکارتے سنکلپ من وچاؤن کے اس طرح دی وچارتا وچارتا رہا ہے گی جس طرح دا پانی کوئی پیے گا اس طرح دی بانی بن کے نکلے گی میرے پاتشاہ کہہ رہے ہیں پانی دا بولنی نال سمند بڑھ جاندہ آن دا من نال سمند بڑھ جاندہ وچاران نال سمند بڑھ جاندہ اوہ دا کارو بار ہوئے گا جس طرح دی وچارتا رہا ہوئے گی وہ ہی اندر جائے گی سنسکار بن کے انتہ کرن تے وہ ہی چھاپ لگے گی تو پھر پاتشاہ کہہ رہے ہیں کوڑی راس کوڑا واپار یہ سب کچھ چھوٹ ہی ہے کوڑ بول کریں اہر مہاراج کہنے چھوٹ بول بول کے بول بول کے اوہ دا اوہی پوجن چھک رہے ہیں تے ضمیر بھی اس طرح دی ہن بھی جا رہی ہے اس طرح دی ہن بھی جا رہی ہے تے پھر ایک ہی کر دیئے شرم ترم کا دیرہ دو ستگرو کہنے اے ترم تو بہت دور چلا جائے گا کیونکہ شرم تے رہی نہیں اور میں آپ جی نل کئی وار یہ سانج کیتی ہے یاد رکھنا جتھے شرم اکھا وچ نہیں ہوئے گی ہردے وچ کدھی ترم نہیں ہوئے گا سوالی پیدا نہیں ہو جاتا اکھا وچ شرم پینا آئے گی ہردے وچ ترم باد بچائے گا پہلا اکھا مادا تکن تو رکن گیا ہولی ہولی اندرو سچ پرگٹ ہوئے گا پہلا باروں اندرے رکن گے کان مادا سنن تو رکن گے ایک صوفی فقیر اسنو ایک سانا کہندہ ہے چشموں بند لبوں بند گوشوں بند گر نزابی نور حق برمن بخند بلکل ان بن انہ لفظانو گروہ مردان صاحب نے انانسر جاکھے ایک صوفی فقیر کہندہ ہے چشموں بند اپنیاں اکھانو مادا تکن تو بند کر لائے چشموں اک گوشوں بند اپنیاں کننانو مادا سنن تو بند کر لائے گوشوں فارسی دا شبد گوش گروہ نانک پاتشاہ ایران گئے مہاراج نے شبد اتھے اچھا رہے ہیں یک ارض گفتم پیش تو در گوش کن کرتار یک ارض گفتم پیش تو تلنگ راگ ست سو اکی انگ یک ارض گفتم پیش تو در گوش کن کرتار حق کا کبیر کریم تو بے اے پروت دگار دنیا مقام فہنی تحقیق دلدانی مام سرموئے ازرائیل گرفتہ دلہیچ نادانی صدگرو جی کرپہ کر رہے ہیں بخشش کر رہے ہیں یہ صوفی فکیر نے آکھ ہے چشموں بند گوشوں بند انہا چشمہ نو اکھا نو بند کرلائے مادہ تکنٹو کنہ نو مادہ سنن تو بند کرلائے لبو بند اپنی جیب نو مادہ کھانتے مادہ بولن تو بند کرلائے جے کر تیرے نال خدا پھر بھی نہ بولیاتے میں نو آنکے بھی شک گانہ کڑی گرنہ زابی نور حق برمن بخند تاہی گروہ مرداز صاحب نے بلکل اس تنی بخشش کی تیرے ناند صاحب اچ اے نیترو میریو اے سرونو میریو اے رسنا تو انرس راج رہی یہ تنوں گلہ کیا ہے گروہ صاحب نے بانی اناند صاحب اچ آکھیا جے کرینا تیرے کنٹرول ہو گیا اناند جرور پرگٹ ہوئے گا تیرے اندرہ تو میرے ستگرو کہہ رہے ہیں اکھاں ویچ شرم نہیں ہردے ویچ ترم نہیں تان تے شرم دا لباس نہیں ماف کر دینا تان دی پر درشنی کر رہے ہیں اور ککھ بھی نہیں تے جتے تان دی نمیشی لان دی شانک پہ گیا ہے وہ تے شرم دا کی مطلب ہے وہ تے شرم دا کی کم ہے ستگرو میرے احمد کرن کرپا کرن کہ تے بانی ساڑھی پکڑ بچا جائے تا گروہ نانک پاتشاہ نے ایمنا بات دی ترتی تے لالو نو سمبودن کر گیا کیسی شرم ترم دوئے چھپ کھلوئے کونڈ پھرا پردان وہ لالو گروہ سب کرپا کر رہے ہیں شرم ترم کا دیرہ دور رکھیا شرم تے ترم دا کرتے بہت دور چلا گیا ہے رامن دی آنکھاں ویچوں پہلنا شرم نکلی پھر ہردے ویچوں ترم نکلیا تاہی تے سیتا جی نو چوک کے لنکا ویچ لے گیا دوشاشن دی آنکھاں ویچوں شرم نکلی پھر ہردے ویچوں ترم نکلیا تاہی تے آنکھاں پری سبا ویچ دروپتی نو نگن کرو شرم ترم کا دیرہ دور نانکھاں کود رہا پر پور مہارات کے لئے جدو اکھاں ویچوں شرم نکل جائے گی تے ہردے ویچوں ترم نکل جائے گا ایک ایک اندرہ تے روم روم چوٹ نڑ پر جائے گا نانکھاں کود رہا پر پور پھر تے چوٹ نڑ پر جائے گا اکھاں مہارات تکن گیاں کانو مہارات سننگے رسنا مہارات بول بولے گی کانو مہارات سپرش مہارات تھا ہاتھ کرنگے بس مہاراتیاں واشنا مہارات جائے گا نانکھاں کود رہا پر پور سادگر کہنے متھا ہے ٹکا انہوں متھے نہ پڑے ہو جے کر متھے پڑھو گے عرض بڑھیں گا بہت سارے متھے پرورل متھا ہے دا مطلب ہے متھے تے ٹکا لائے متھا ہے ٹکا اتو اسی بیٹھے ہو عام طور کسی متھے ہی دبی جانے ہیں راکی سنگھ کرتن کر رہے ہیں اندھے نے مہیاں لائے کے کول کی پوچھی دا نام اندھا ہدا امرت کرتن وہ لائے کے بیٹھے ہو نیا نے متھے ٹکا متھے ٹکا دبی لگی جانے ہیں کیوں کیونکہ پتہ ہی نہیں کی پڑھ رہے ہیں ککھ بھی نہیں سمجھوئی پڑھ کی رہے ہیں آر لیتے گروہ عمر داستہ پاتشاہ نے تائم بخشش کی تھی سی میری تو آڈی چھوڑی میں چکہ داست پائی سی ہوں واری جیو واری پڑھ بج منو سامنے ہیں مہارای کے لئے میں اونا تو قربان جاننا پڑھ دے ڈاڑے نو سے آریے پڑھ کے پینا تے چنگی ترہا پڑھ دے نوے کہ کی پڑھ رہے ہیں پھر پڑھ کے بج دے نے پڑھیا کی یہ پھر بج کے منوچ بسالے دے پہلی سٹیج ہے پڑھنا تیاننا پڑھ دے ڈاڑے نو سے آری پڑھ کے بج دے چنگی نو سے آری بج کے من دے نننو سے آری منوچ پہلنا پڑھ دے نے پھر بج دے نے پھر منوچ بسالے دے تو ستگرو جی کرپا کر رہے نے نانک کونڈ رہا متھے ٹکا تیڑ تو ٹک کھائی مہارا جی نے متھے تے ٹکا بھی لائیا ہے تو تیوی بددی ہوئی ہے تے موڈے تے بھی رکھی ہوئی ہے تے سیرتے بھی رکھی ہوئی ہے لباس پورا پرچارک وڑا بنایا ہے برہمن وڑا بنایا ہے معاف کرنا حجوریہ بھی ہے کرپانویں پائی ہے باروں کا کار بھی نج رہنے نے اندر بکاری بکار جنوی گل اپنے تے لے کے کرنی ہے ستگرو جی کہہ رہے نے کہ سچے پاتشاہ اسیس کریں رحمت کریں اس پیکھ دی لاج رکھنے کسے ہم تیانویچ نہ پائیں گے بس تیرے دردے کتے ہیں تیری بڑیائی وچ پاؤک دے ہیں لوگ اپنے کتیاں نو اس کاراں میں بٹھا بٹھا کے سہرہ کراندے نے تیرے کتیاں اپنے دردیں بٹھائی رکھیں بابا فرید نے آکیا ہے فرید دا بار پر آئے بیسنا سائیں مجھے نہ دے بار پر آئے بار دا مطلب دروازہ ہمتا ہے تے بار دے رہنے اس سے ہریئے ہوتے بار پر آئے بیسنا سائیں مجھے نہ دے تے جے کہ تے میری حالت اس طرح دی کرم کوئی آ جائے جے تُو اے میں رکھ سی جیو سریروں لائے میرے سریر وچھو جند کارڈ نہیں بیر پا میں جیتے مرضی روڑ دا پھرے میں نو کوئی پرواز نہیں اے کرپا کریں اے بکشش کریں تُو میرے تے تیرے دردیں کتیاں پاتشاہ تیری وڑیائی وچ پاؤک دے اپنے کتیاں نو لو کنا پیار کر دے گردیب کارڈ نے متھے ٹکا تیڑ تو تیک کھائی ہاتھ چھوڑی ہاتھ وچ چھوڑی ہاتھ دے تھے نسیاری ہے ہاتھ وچ تے چھوڑی ہے ہر ویلے پا پے اندر نیت تے کھوٹے جگت کسائی یاد رکھنا کوئی کسائی اندھا مرگے کٹنوارا کوئی کسائی اندھا گان زبا کرنوارا کوئی اندھا بکرے کٹنوارا منہو کہن دےنا جیڑا اندھا نیت دا پیڑا ہے وہ سارے سنسار دا کسائی ہے جیڑا ٹکر جائے ہوتی جیب کٹ لے گا ساتھ گروہ کہہ رہے ہیں ہوتے جگت کسائی ہے کوئی ٹکر جائے دا لانا ہی لانا توکھا کرنا ہی کرنا ہے مہاراکی نے لباس ترمدہ ہے اندھر کی یہ متھے ٹکا تیڑ تو تیک کھائی ہاتھ چھوڑی جگت کسائی تیڑ ساتھ گروہ کہہ رہے ہیں اٹھوں کی یہ نیل وستر پیرے ہوئے پروانا تیڑ مگلہ نو وکھان واسطے انہ دی لباس پیندہ ہے اسی بھی ریسٹن ڈریس پاکے بہت خوشنے ہیں ساڑا بھی تیڑا ہے ہمیں ویک دا بچیاں نو پروارا نو ائرپورٹ تے گردوارے بھی نہیں لوک مڑ دے جے تینوں آفیس دی کترے مجبوری ہے تو اس ڈریس نو ایسا ٹانکار گردوارے آن تو پینہ پینہ چینج کر دے میں آپ جنوں بینٹی کروں اور ساتھ گروہ کہہ رہے ہیں نیل وستر پینہ ہو میں پروان مسلمان نیلے رنگ نو پروان کر دے انہیں کبران دے اتے بھی نیلیا چاہ دے نہ پائی جاندی انہیں شہر تو اڈے تھے بھی اندے نیل وستر پینہ ہو میں پروان انہ دی پشاک پین کے وہ خاندہ ہے کہ میں تو اڈا خیر کھاں اسی ویسٹرن کلچر دے موتا جا نیل وستر پینہ ہو میں پروان ملیشتان لے پوچھ جائیں پران اندر تے پران اٹھارانے اندروں تے پرانا دی پوچھا کر دے باروں ملیشتان لے تان کھائی جاندی انہیں نو خوش کرن واسطے پیراوا بکھائی جاندی اسی گروہ نو بکھان واسطے باروں اڈریس اس طرح دی بنائی جاندی ماف کرنا اندر کی ہے اندروں جیون کی ہے اپا کھیا کا کٹھا بکرا کھانا چونکے اوپر کسے نہ جانا ست گروہ میں رحمت کرنگے سما ہو گیا ہے بکشش کرنگے گروہ نانک پاتشاہ جس طرح دی ڈاکو کل پے جنگے انہیں کونوں لے کے آپ جی دے سامنے وندن دی نمانی جی کوشش ہوئے گے تنگرو گرم صاحب جی مہاراج ترس کرن بکشش کرن میرے راہی سنایا تے آپ جے دے راہی سنیا وڈی آئی دونہ وچ گروہ دیئے ست گروہ قبول پالائن بیانت بیانت اونت آئیاں پلنا دی خیمہ دی خیر داسنوں بکش دے ہوئے اپنے اپنے سیس گروہ دے پویتر چرنہ میں چکا کے آنکھو واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی موسیقا موسیقا موسیقا